کبیلہ صدیوں سے آباد تھا مگر ان کی سیاسی طور پر سربراہی کرنے والے افراد میں چند ایک کئی نام آتا تھا جاموٹ اقوام صوبے میں بھاری اکثریت رکھنے کے باوجود بھی خود کو غیر محسوس کرنے لگی تھی ایسے میں ایک نیا چہرہ میر محمد مراد جاموٹ کے نام سے سامنے آیا وہ بائیس جنوری انیس سو چانوے کو بلوچستان قلعہ کے اکھٹن میں پیدا ہوئے ہوش سنبھلتے ہی انہوں نے جاموٹ اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنے کے لیے نظریاتی ساتھیوں سے مل کر جاموٹ قومی مومنٹ کا حصہ بنے اور خود جاموٹ رینما کے طور پر سامنے آئے ان کے سیاسی سفر کے قریبی ساتھیوں میں میر گل حسن خان جاموٹ سمیت دیگر جاموٹ رینما شامل ہیں ان کی اقوام جاموٹ کے لیے دی گئی قربانیوں کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے جاموٹ اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک الگ پہچان سے نوازا وہ دوہزار ساتھ سے دوہزار آٹھ تک بلوچستان میں نگران وزیر رہے اور پانچ اکتوبر دوہزار آٹھ کو عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر نیشنل ہائیوے پر ایک کار حادثے میں شہید ہو کر خالے کے حقیقی سے جاملے امیر محمد مراد جاموٹ کی تیرویں برسی ہے مگر جاموٹ قبیلے کے کروڑوں افراد کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں ہم چلے اس جہاں سے دیر دکھے جایا یہاں سے انہیں سے دو خوضر مر چلے ہم مگر لے چلے یاد ان کے یاد